تو جی آج کی میری ویڈیو ان ماہوں کے لیے ہے جو بہت ہی پریشان ہے جس کے بچے پڑھائی میں بلکل کمزور ہیں بلکل پڑھائی میں دل نہیں لگتا وہ پڑھائی کی ٹائم پہ وہ بلکل سست ہو جاتے ہیں ان ماہوں کے لیے یہ میرا نقصہ ہے کیونکہ یہ ہے نظر کے لیے پٹھوں کے لیے اور دماغ کی تیزی کے لیے دماغ تو ایسا کمپیوٹر کی طرح دوڑے گا جن بچوں کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کو یہ لازمی یہ میری والی جو ہے ریسیپی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ضرور ٹرائے کیجئے تو اس کے استعمال سے ایک چمچ کھانے سے آپ کا بچے کا دماغ کمپیوٹر کی طرح دوڑے گا اور نظر بھی تیز ہوگی اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زومان میں رکھیں آمین سمہ آمین اسی دعا کے ساتھ جی آج کی ویڈیو کرتے آگاز تو آج کیا جو ہے نا ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا بہت زبردست سی آپ کے لئے نقصہ لے کیا ہے یوں حکیمی نقصہ جو کہ میں گھر میں بھی اس کو یوز کرتی اپنی فیملی کے لئے تو یہ بہت ہی فائدہ مند سا ہے آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہے نا پڑھائی میں بہت کمزور ہیں کیونکہ ان کو جی اینہ کی اتنی موٹی موٹی شیشوں کی لگی ہوتی ہے تو وہ کیا کریں تو آجا کے یہ ہی ہوتا ہے کہ پڑھائی میں بلکل دل نہیں لگتا ویکنس جی ہو جاتی ہے بچوں میں بڑوں میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت عمر سے پہلے ہی نظر کمزور ہو جاتی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے اور ہر وقت جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے تو اس کے لئے جی یہ نقصہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس ہے چنے بھنے ہوئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جی گھوڑوں کی خوراک ہے اس کو طاقت کے لئے دیے جاتے ہیں بہت زبردست فائدہ مند ہے یہ بھی بدا میں وہ بھی دماغ کو تیز ش کرتا ہے اور یہ خوشخاش اس کو کہتے ہیں یہ بھی بہت ہی زبردست ہوتی ہے اس سے بھی نظر کی تیزی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سونف کو بھی اور یہ مصری ہے میرے پاس مصری میں تھوڑی سی ایڈ کروں گی یہ صرف ٹیسٹ کے لئے ہوتا ہے کہ بچے جو آرام سے اس کو کھا سکیں اس لئے مصری کا استعمال کیا جاتا ہے الائچی یہ ہے میرے پاس یہ میں تھوڑی سی آدھی اس میں ایڈ کروں گی یہ خوشبو کے لئے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ذائقہ تاثیر وہ تھنڈی ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس کو آپ اگر چاہے تو اس کو پورا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ سب چیزیں ہم نے ہم وزن لے لی نہیں ہے یعنی کہ جتنے آپ نے بادام لینے اتنے چنے لینے تو چلے جی اس کا پاڈر بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہم نے پاڈر اس کا بنا لیا اور جھٹ پٹ بنگ بھی گیا تو ان سب چیزوں کو ہم نے کر لینا ہے اب مکس مکس آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ اس میں نمی سی ہو جاتی ہے جب آپ اس کو گرینڈ کرتے ہیں گرینڈر میں تو اس میں یہ تھوڑی سی نمی آ جاتی اس وجہ سے جو ہے نا ان سب چیزوں میں گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں بس ان سب چیزوں کو آپ نے مکسنگ جو ہے نا وہ اچھے سے کر لینی ہے خشخش میں اس میں ڈالی ہے کیونکہ گرینڈر میں جو خشخاص ہوتی ہے نا وہ جلدی سے پیستی نہیں ہے تو آپ اگر آپ کے پاس کھر لیا یا ہمام دستا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو پیست سکتے ہیں تو الائچی اور مشری کو میں نے ایک ساتھ پیستا ہے کیونکہ پھر تھو� مشکل ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی مصری کے ساتھ ہی میں نے اس کو پیس لیا پاورڈر بنا لیا اب ان سب چیزوں کو ہم نے کر لینا ہے اچھے سے مکس مکسنگ آپ نے بہت ہی اچھے سے کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی تھوڑی سی گھٹلیاں سی بنی ہوئی ہیں کیونکہ وہ پاورڈر جو بن جاتا ہے نا وہ جم جاتا ہے نمی آ جاتی ہے آلمنڈ میں بھی آئل ہوتا ہے سوف جو پیستی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے خشخاص ہے اس میں بھی آ جاتا ہے ہل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو تقریباً آدھا دھا پاو ہر چیز لی تھی تو ایک پاو کے قریب میں نے چنے لیے تھے تو ایک پاو بدام لیے تھا تو ان سب چیزوں کو میں نے اس طرح مکس کیا یہ ایک منت کے لیے آپ کے لیے کافی اگر آپ کی فیملی پوری اس کو یوز کرے گی ایک چائے کا چمچ ہی جو ہے نا آپ نے اس کو استعمال کرنا اس طرح سے یہ دیکھیں ایک چائے کا چمچ آپ نے لینا ہے پانی کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ صبح ناشتے میں زہر کے ٹائم رات کو سوتے وقت تین ٹائم بھی اب اگر آپ کھا سکتے تو آپ اس کو کھا سکتے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے یہ فائدہ ہی فائدہ ہے تو اس کو آپ استعمال کیجئے اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز کو آپ نے یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو ایک نقصہ بتاؤں گی یا پھر اس کو وظیفہ سمجھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے اول و آخر دروشری پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اس کو پڑھنا ایک ایک مرتبہ دروشری پڑھنا اور گیارہ مرتبہ آپ نے یا اللہ ہو یا نور ہو پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دروشری پڑھ ہاتھوں پہ دم کر کے بچوں کی آنکھوں پہ مل لینا اپنی آنکھوں پہ مل لینا یقین کریں کہ اس کا جو فائدہ وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اس کو جو ایمنا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اس نقصے کو بہت فائدہ مند ہے ملتی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ